دنیا کا ایک ایسا کار جس کو خریدنے کے بعد آپ کے پیچھے لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی یہ کار اتنا شاندار ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں تو آخر کیسے اس کار کو خریدا جاتا ہے اور کون کون سی شرطیں ماننی پڑتی ہیں جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے دوستوں اس کار کا نام ہے رولز روئیس جب کوئی رولز روئیس خریدتا ہے تو وہ کون کون سی پروسس سے ہو کر گزرتا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو رولز روئیس کار خریدنا ہے تو آپ کو اپنے نزدیکی رولز روئیس کار کے شو روم میں جانا ہوگا اور جو آپ کے شہر میں شاید ہوگا ہی نہیں کیونکہ سوزکی، ٹاٹا، ہونڈا کی ان کاروں کے جیسے رولز روئیس کار کا شو روم ہر شہر میں نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ پورے انڈیا میں صرف چار شہر ہی ایسے ہیں جہاں پر رولز روئیس کار کا شو روم ہے اور ان شہروں کے نام ہے دلی، ممبئی، ہیدر آباد اور چنڈی گڑ تو اس کار کو خریدنے کے لیے آپ ان میں سے کسی بھی شہر کے شو روم میں جا سکتے ہیں شو روم میں انٹری کرتے ہی ویل کوالیفائیڈ پروفیشنل آپ کا ویلکم کریں گے اور آپ کو کار سے جڑی جانکاری بتانا شروع کریں گے اور اس کا شو روم بھی رولز روئیس کار کی طرح بے حد یونک اور شاندار ہوتا ہے یہاں کی دیوار پر رولز روئیس کار سے جڑے کئی سارے سیمپل کلر لگے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور ان میں سے کسی بھی کلر کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اسی کلر میں آپ کی برینڈ نیو رولز روئیس کار مل جائے گی دوستوں رولز روئیس کار آپ کو 44,000 کلرز میں آفر کی جاتی ہے اگر آپ کو یہ دیوار پر لگے کلر پسند نہیں آتے ہیں تو ان 44,000 کلر میں سے آپ کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں نئے کلر بھی بنا دے گی بس آپ کو سیمپل کے طور پر اپنا کلر کمپنی کو دکھانا ہوگا حالانکہ بہت سے ایکسکلوسیف ڈیزائن جو کی کسٹمر خود سے بنواتے ہیں وہاں ڈیزائن دوسری رولز رویس کی پرمیشن کے بینا نہیں بنائے جاتے یعنی اگر آپ خود کا ڈیزائن بھی بنوانا چاہے تو کمپنی آپ کو وہاں بھی بنا کر دے گی اور ویسا ایکسٹیریئر دوسری رولز رویس میں تب ہی بنایا جائے گا جب آپ کی پرمیشن ہوگی اور جب ایکسٹیریئر کا کام پورا ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو انٹیریئر سیلیکٹ کرواتی ہے اور وہاں بھی بے حد ڈیٹیلز کے ساتھ میں کیونکہ یہ رولز رویس کار پوری طرح سے کسٹمائز ہوتی ہے اس کی سیٹ کے لیدر کا کلر تو دور کی بات ہے لیدر کو سٹچ کیا جائے گا اس کے کلر بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں اور لیدر کی کوالٹی کے حساب سے کار کا پرائس بھی تھوڑا بدل سکتا ہے اس کے بعد کار کے ڈیش بورڈ کے ڈیزائن اور کار کے انٹیریئر کا بھی ڈیزائن کمپنی آپ کو خود سے سیلیکٹ کرنے میں مدد کرے گی اور ڈیش بورڈ کے لیے بہت سارے ڈیزائن آپشن آپ کو دکھائے جائیں گے اور اگر آپ کو کمپنی دوارا بتائے گیا آپشن پسند نہیں آتے ہیں تو آپ اپنے خود کے ڈیزائن بھی کمپنی والے کو بتا سکتے ہیں کمپنی اسے ڈیزائن کے ساتھ انٹیریئر آپ کو بنا کر دے گی ساتھ ہی رولز رویس کار کے دروازے پر جو چھاتا ہوتا ہے اس کے ڈیزائنر کلر کو بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو جب رولز رویس کار آپ کو خریدنی ہوگی تو کمپنی ایک ایگریمنٹ بھی چاہے گی کی لوکیشن ڈیٹیل پروائیڈ کرتے رہے جس سے اگر کبھی آپ کی کار میں کوئی دکت آ جاتی ہے جو کی رولز رویس کار میں نا کے برابر ہوتا ہے تو کمپنی آپ کی لوکیشن پر ایمیڈیٹ اسسٹنس بھی پروائیڈ کرتی ہے آپ چاہے کتنے بھی رئیس ہو کتنے بڑے بزنسمن ہو اس سے رولز رویس کو فرق نہیں پڑتا ہے آپ کو تھوڑا انتظار تو کرنا ہی ہوگا اور یہ لگ بھگ ایک سال تک ہو سکتا ہے کیونکہ اس کمپنی کے لگ بھگ سبھی کسٹمر وی آئی پی ہی ہوتے ہیں اور وہ ایک کسٹمر کے چکر میں کسی دوسرے کسٹمر کو کار لیٹ نہیں دیں گے اور ایک رولز رویس کو کمپلیٹ بننے میں قریب چھ مہینے تک کا سمیہ بھی لگ جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو رولز رویس کے لیے چھ مہینے سے لے کر ایک سال تک کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے